اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرنیاز عمران خان نے جب سے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے نا تب سے سابق وزیراعظم ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی شہ سرقیوں میں آ گئے ہیں آج برٹش جانلسٹ ہیں کیاثرین بینٹ نے انہیں اپنے مضمون میں چند وجوہات بیان کیے ہیں کہ کیوں بانی پی ٹی آئی کو اکسفورڈ کا چانسلر نہیں ہونا چاہیے انہوں نے لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے طالبان کی حمایت کی ہے اسامہ بن لادن کو شہید کہا ہے سلمان رجدی کو گستاخ خرار دیا ہے خواتین کے ریپ سے متعلق متنازے بیان دیا ہے اور چانسلر کے عہدے پر فائز شخص کو ہر وقت میسر ہونا پڑتا ہے لیکن عمران خان کو تو چودہ سال کی سزا ہو گئی ہے تو کیسے میسر ہوں گے اس سے پہلے ناظرین برطانیہ کے ایک اور اخبار ڈیلی میل نے بھی بانی پی ٹی آئی کے لیے اپنی شہ سرخی میں ڈس گریس کا لفظ استعمال کیا تھا اخبار کا دعویٰ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل سے اکسفورڈ چانسلر کا الیکشن لڑنے کے بعد کے اعلان کے بعد یونیورسٹی کو ان کے خلاف ای میلز اور احتجاجی پٹیشنز موصول ہو رہی ہیں کرپشن کیسز میں سزای آفتہ شخص کا اکسفورڈ یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ناقابل اعترام ہے ان خبروں کے بعد حکمرہ جماعت یعنی مسلم لیگنون کی جانب سے بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید ہو رہی ہے برطانوی نشریاتی ادارے انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ جب ڈیلی میل نے پاکستان کے کسی وزیر آزم کے لیے ڈسگریز جیسے لفظ کا استعمال کیا ہو دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کی گرفتاری اور دوہزار انیس میں ان کی برطانیہ روانگی کے وقت بھی سخبار نے نواز شریف کے لیے ڈسگریز کا لفظ ہی استعمال کیا تھا اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے جو الیکشن ہونے ہیں وہ اٹھائیس اکتوبر کو ہونے ہیں جس کے لیے امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں شائع ہوگی یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ برطانوی میڈیا میں اس سنقید کے بعد کیا خان صاحب کا نام امیدواروں کی حتمی فہرست میں شامل ہوگا کیا اکسفورڈ یونیورسٹی کا بورڈ ان کے کاغذات مسترد کر سکتا ہے اکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کے منصب کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی خواہہ ہوتی ہے جس نے نہ صرف اپنے شعبے میں نمائع کامیابیاں حاصل کی ہوں بلکہ ان کے خدمات کو بلوم قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو اور چانسلر بننے کی صورت میں وہ شخص نہ صرف اندرون ملک بلکہ عالمی سطح پر بھی یونیورسٹی کی ساکھ میں بہتری کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہوں